اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم گریڈ ٹین یعنی جماعت دہم کی اردو کتاب پڑھیں گے اس کا پہلا چپٹر ہے حصہ نصر میں سے صفحہ نمبر ایک اچھا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہماری اردو کتاب دو حصوں پر مشتمل ہیں ایک حصہ نصر ہے اور ایک حصہ نظم و غزل ہے حصہ نصر میں سے آج ہم پہلا چپٹر پڑھیں گے چپٹر پڑھنے سے پہلے مصنف کے بارے میں تعرف جاننا بہت زیادہ ضروری ہے مصنف کا جو تعرف ہوتا ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پہلے حصے میں اس کی پیدائش اس کی تعلیم اور اس کے اہم کارنامے جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے دوسرے پیرگراف میں اس کے فنی زندگی پر بات چیت ہوتی ہے عدبی خدمات پر بات چیت ہوتی ہے کہ اس نے عدب کے لئے کون کونسی خدمات انجام دی اور سب سے آخر میں تصانیف ہوتی ہیں کہ ان کی اہم تصانیف کون کونسی ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم مصنف کا تعرف مصنف ہے جی شاید احمد دیلوی جس طرح نام ہے جو بھی چپٹر پڑھیں جو بھی نام پڑھیں اس کو ذرہ اور سے دیکھ کریں ٹین میں جماعت دہم میں مرکبات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں سبق پڑھنے کے ساتھ اور گرامر پر بھی توجہ دیں گے شاید احمد دیلوی جس طرح نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں مرکب امتزاجی کون سو مرکب ہے مرکب امتزاجی اس میں جی تین نام شامل ہے شاید ہے احمد ہے اور دیلوی ہے ٹھیک ہے اور مرکب امتزاجی جس میں دو یا دو سے زیادہ نام ہو اچھے جی شاید احمد دیلوی کے بارے میں پڑھتے ہیں نائنٹین زیرو سکس اور نائنٹین سکسٹی سیون شاید احمد دیلوی مولوی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے شاید احمد دیلوی مصنف کا نام ہے ٹھیک ہے مولوی نظیر احمد کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اچھا خاصہ جانتے ہیں مولوی نظیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہے کون ہیں اردو کے پہلے ناول نگار ٹھیک ہے اور شاید احمد دیلوی مولوی نظیر احمد کے کیا لگتے ہیں رشتہ کیا ہے پوتے ہیں جی اور پوتا کس کو کہتے ہیں بیٹے کے بیٹے کو مطلب کہ شاید احمد دیلوی کے والد کا نام مولوی بشیر الدین تھا مولوی بشیر الدین کے کیا تھے بیٹے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم ہیدر آباد سے حاصل کی ابتدائی تعلیم اول تھا پنجم کہاں سے حاصل کی ہیدر آباد سے خاص شہر ہیں نام یاد رکھیں اس کو انڈر لائن کریں ایم سی کیوز میں اکثر آتے ہیں آگے پڑھتے ہیں جی دیلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا دیلی یونیورسٹی سے فارسی میں کس زبان میں ایم اے کیا جی فارسی میں انڈر لائن کریں اس کو اور ہمیشہ یاد رکھیں اس کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد مہنامہ ساقی جاری کیا اور اسی نام سے ایک بک ڈپو بھی قائم کیا جب تعلیم مکمل کر دی تو اس کے بعد عملی زندگی میں آئے تو ایک مہنامہ جاری کیا مہنامہ جو ہر مہینے کے بعد رسالہ آتے ہیں اس کو مہنامہ کہتے ہیں رسالے کا نام کیا تھا جی ساقی کیا تھا ساقی یاد رکھیں ساقی کس نے جاری کیا شاہد احمد دیلوی نے اور اسی نام سے یعنی ساقی کے نام سے ایک بک ڈپو بھی بک ڈپو کتابوں کی بہت بڑی دکان جس میں کتابوں کا بہت بڑا زخیرہ ہوتا ہے اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعرف کر آیا اور ان کے حوصلہ افضائی کی بے شمار انگنت نئے لکھنے والے کو جو پہلی مرتبہ لکھتے ہیں پہلی دفعہ کسی چیز میں قدم رکھتے ہیں متعرف کر آئے پہچان مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس رسالے میں لکھا اور اپنا نام کمائیا اور ان کی حوصلہ افضائی کی حوصلہ افضائی حمد بڑھانا یعنی ان کے لکھی ہوئے مزامین وہ اس میں چھپواتے تھے اسی سے ہی ان کو حوصلہ ملتا تھا اور اسی سے ہی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا تقسیم ہند تقسیم ہند کے بعد کون آیا کراچی جی مصنف آئے شاید احمد دلوی تقسیم ہند ہند کی تقسیم کے بعد مطلب یہ کہ میں نے اس کی میننگ بنائی نیچے زیر ہے نا زیر کس چیز کی علامت ہے مرکبی اضافی کی میں نے میننگ بنایا تقسیم ہند ہند کی تقسیم اب کاکی کی بیچ میں آ گیا تو یہ مرکبی اضافی ہے اگر مائنی بناتے ہوئے کاکی کی نہ آئے تو وہ مرکبی توصیفی ہوگا تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے پاکستان آنے کے بعد انہوں نے رہائش کے لئے کون سا شہر اختیار کیا کراچی اور کراچی سے ہی اپنا رسالہ جاری کیا کراچی نامیاد رکھیں وہ عدبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے عدبی تحریکوں اور انجمنوں بیچ میں اور ہے تو یہ کیا ہے مرکبی اضافی عدبی تحریکوں مطلب عدب کیلئے کی گئی کوشش کوششوں کو تحریک کا نام دیتے ہیں انجمن محفل بزم ٹھیک ہے بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے مطلب زیادہ سرگرم رکن ہونا ٹھیک ہے نا حصہ لیتے تھے انجمن عدبی جرائد پاکستان بنائی انجمن بزم کو کہتے ہیں محفل کو کہتے ہیں ایک گروپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا عدب عدب کے لیے جرائد جریدے کی جمع ہے یعنی اخبار شائر اور عدیبوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے شائر جو شائری کرنے والے ہوتے ہیں وہ شائر کہلاتے ہیں اور عدیب عدب سے تعلق رکھنے والے مطلب یہ کہ افثانہ ڈراما مضمون لکھنے والے ٹھیک ہے کہ حقوق کے لیے حق کی جمع حقوق کے تحفظ حفاظت کے لیے رائٹرز گلیڈ ایک تحریک شروع کی گئی تھی ٹھیک ہے نا جس کو نام دیا گیا تھا رائٹرز گلیڈ کے زمن میں نمائی خدمات انجام دی زمن کہتے ہیں تحریر کیا ہوا ٹھیک ہے نا لکھا ہوا ظاہری باتیں یہ تحریک عدیبوں اور شاعروں کیلئے تھی تو ظاہری باتیں انہوں نے بھی لکھ کر اس میں نمائی خدمات نمائی نظر آنے والی خدمات انجام دی خدمات کوشش قربانی انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی موسیقی سے گانے سے بڑی دلچسپی تھی لگاؤ تھا وہ ریڈیو پاکستان کاراچی میں بحسیت میوزک سپروائزر مقرر ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے جاپان تھائی لینڈ فلپائن اور ہانکان کے دورے بھی کیے جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیئے لیکچر معلومات دینا بتانا کہ پاکستانی موسیقی کیسی ہے جی یہ تو تھا ان کا تعرف اور عدب کیلئے کی گئی خدمات ٹھیک ہے شاید احمد دیل بھی ایک زی علم آدمی تھے اب ان کی ذہانت کے حوالے سے اور ان کے جو باپ دادہ کے حوالے سے ہیں وہ دو لائنوں میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شاید احمد دیل بھی ایک زی علم آدمی تھے زی علم زی علم زی علم رکھنے والے اچھا خاصا علم رکھنے والے وہ دراصل نظیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے دراصل حقیقت میں شاید احمد دیل بھی کیا تھے اپنے والد اور دادہ کی روایات روایت کی جمع یعنی انہوں نے جو طور جو طریقہ اپنایا تھا علم حاصل کیا اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ٹھیک ہے نا اس طرح نظیر احمد مولوی نظیر احمد نے علم حاصل کیا لوگوں کو فائدہ پہنچایا اپنے علم سے اسی طرح مولوی بشیر الدین تھے دادہ نے والد کو اپنا علم سپرٹ کیا بتایا لوگوں کے فائدے کیلئے استعمال کیا اسی طرح اس کے والد نے اپنے بیٹے کو یعنی شاید احمد دیل بھی کو وہ سارا علم دیا اور اس نے لوگوں کے فائدے کیلئے اسے استعمال میں لے کر آئے روایات کے امین رہے ہیں امین امانتدار انہیں دلی کی ٹیکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا ٹیکسالی ایک خاص قسم کی زبان ہے ٹھیک ہے جو مشکل ہوتی ہے بولنے میں مکمل مکمل طور پر عبور مہارت حاصل تھا مطلب یہ کہ وہ لکھ بھی سکتے تھے اور اس کو بول بھی سکتے تھے لب و لہجہ ان کا درست ہوتا تھا ان کی تصانیف یعنی کتابوں کی تعداد پچاس کے قریب ہے پچاس ففٹی ان کے بعض مقالات نے کچھ مزامین نے دلی مرہوم کو زندہ جاوید کر دیا دلی مرہوم تصنیف کا نام ہے کتاب کا نام ہے زندہ جاوید کر دیا ہمیشہ کیلئے زندہ رکھنا مطلب مشہور کر دیا اپنے رسالے کے بعض خصوصی شماروں کے ذریعے اردو عدب کی تربیج میں برپور حصہ دیا خصوصی شمارے خاص شمارے جس طرح ایڈین کے موقع پر ہوتے ہیں یا قومی جس طرح مواقع ہوتے ہیں تئیس مانچ ہو گیا چودہ اگست ہو گیا اس میں خاص خاص شمارے شائع ہوتے ہیں اور اسی کے حوالے زند میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں خصوصی شماروں کے ذریعے اردو عدب کی تربیج میں برپور حصہ لیا تربیج ترقی میں برپور بڑھ چڑھ کر ان کی وفات کراچی میں ہوئے اور وہی دفن ہوئے یہ ان کی عدبی خدمات تھی ٹھیک ہے اور کراچی میں ہی آئے کراچی میں ہی رہے وہی پہ وفات پائے اور وہی پہ دفن ہے اب آخر میں ان کی اہم تصانیف ہیں تصانیف ان کی ہیں ڈلی کی بپتہ گنجینہ گوھر سرگزشتی روس اندھی گلی دھان کا گیت اور پاکستانی موسیقی یہ ان کی اہم تصانیف تھی اب آتے ہیں سبق کی طرف جی یہ ہے صفحہ نمبر دو سبق ہے مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق ایک شخصی خانقہ ہے اور شخصی خانقے میں کسی فرد کے کوششوں قربانیوں ٹھیک ہے ان کے آدات تو آتوار ہر چیز پر ڈسکیشن ہوتی ہے جس کو دوسرے بندے نے کافی غور سے دیکھا اور محسوس کیا ہوتا ہے جی پڑھتے ہیں دمانی دلی میں کسپہ ہے ہاپور کسپہ شہر سے چھوٹا اور گاؤں سے بڑا جو علاقہ ہوتا ہے وہ کسپہ کہناتا ہے ہاپور شہر کا نام ہے کسپے کا نام ہے جس طرح ایک مشہور ہے ٹھیک ہے ہاپور اس کی دو چیزیں مشہور ہیں مشہور جانی پہچانی جس کو سب جانتے ہیں پاپڑ اور مولوی عبدالحق جس طرح چارسدے کی مٹھائی اور موڑے چاول مشہور ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح اپنے علاقے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ہاپور کی دو چیزیں مشہور تھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ دو مین ہیں پاپڑ اور مولوی عبدالحق پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں اب سامنے اس کی وضاحت ہو رہی ہے اس چپٹر میں ہی پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں مگر جو مزہ ہاپور کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا جو مزہ ذائقہ ٹھیک ہے نا جو ذائقہ ہاپور کے پاپڑوں میں تھا ظاہری باتیں وہ کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا اسی طرح عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا جواب اس کا ہمپلہ یا اس جیسا آج تک مولوی عبدالحق پیدا نہ ہو سکا ظاہری باتیں کئی شخص ہوں گے جن کے نام عبدالحق ہوں گے لیکن مولوی عبدالحق جیسا آج تک نہیں آیا میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا میرے والد یہاں پہ مصنف خود بات کر رہے ہیں کہ ان کے والد کے پاس اکثر رسالے آتے تھے اکثر زیادہ ان رسالوں میں جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا ان رسالوں میں جو ایک رسالہ تھا اس کا نام تھا اردو جس طرح کے آج کے اردو کے رسالے ہیں مشرق ہے جھنگ ہے آج ہے تو اس رسالے کا نام اردو تھا جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے ایڈیٹر ایڈیٹنگ کا مطلب ہے کاٹ کر جوڑنا خبروں کو کاٹ کر طریقے صریقے سے جوڑتے ہیں اس کو ایڈیٹنگ کہتے ہیں تو اردو رسالے کے جو ایڈیٹر تھے وہ کون تھے مولوی عبدالحق تھے مولوی عبدالحق تھے میں کالش کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالے میں ڈپٹی نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کی عنوان سے مرزا فرحاد اللہ بے کا مضمون چھپا میں یہ خود مسننخ بات کر رہے ہیں کہ جب میں کالش پہ تھا یعنی اول تپنجم جماعتوں کی بات کر رہا ہے وہ اسی رسالے میں ڈپٹی نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی یہ بھی ایک شخصی خواہ کا ہے ٹھیک ہے نا نام انوان سے نام سے ٹھیک ہے نا اسی رسالے میں یہ شخصی خواہ کا چھپا جو کس نے لکھا تھا مرزا فرحاد اللہ بیگ مرزا فرحاد اللہ بیگ نے یہ مضمون لکھا تھا مرزا فرحاد اللہ بیگ اسی طارف کا محتاج نہیں یہ بھی اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام ہے جو مزاہ نگار ہوا کا نگار کی حصیت سے مشہور ہیں تو اس رسالے میں انہوں نے ایک مضمون چھپا چھپا ڈپٹی نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اب مسانف آگے لکھتے ہیں کہ جب میں نے جنوری انیس سو تیس میں ساقی جاری کیا کس ڈیٹ پہ انیس سو تیس اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھیں نائنٹین تھرٹی میں ساقی جاری ہوا ہے ٹھیک ہے تو مرزا صاحب سے خطو کتابت بھی شروع ہو گئی کس سے مرزا صاحب سے مرزا صاحب کون مرزا فرحاد اللہ بیگ سے خطو کتابت بات چیت خط کے ذریعے بات چیت ان کی شروع ہو گئی ظاہری بات ہے اس نے اردو رسالے کے لیے مضمون بیجا تھا جب انہوں نے اپنا رسالہ جاری کیا تو اس کے لیے بھی وہ مضامین بیجنے لگے تھے ٹھیک ہے خطو کتابت بھی شروع ہو گئے اور وہ ساقی کے لیے مضامین بھی بیجنے لگے جب الیک سے لیک ہوا بات چیت ہوئی تو انہوں نے جس طرح اردو کے لیے مضامین بیجے اسی طرح ساقی کے لیے بھی بیجے یوں فرحاد اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا یوں اس طرح مرزہ فرحاد اللہ بیگ کے ساتھ ان کے علیک و سلسلے ہوئی خطو کتابت ہوئی تو انہی کی وجہ سے مولوی عبدالحق بھی کو بھی وہ جاننے لگے یعنی پہلی مرتبہ اگر وہ مولوی عبدالحق کے بارے میں انہوں نے جانا اور پہچانا تو فرحاد اللہ بیگ کے ذریعے 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدر آباد گیا حیدر آباد کونسا علاقہ ہے وہ علاقہ جہاں پہ مولوی عبدالحق تھے 1930 خاص دیٹھ ہے خاص تاریخ اجسا کی جاری ہوا رسالہ جو کہ مصنف نے جاری کیا تھا مگر مولی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا شرف ملاقات ملنے کا شرف شرف عزت کو کہتے ہیں اب یہ ہے مرقب اضافی بیچ میں کان آ گیا ہے ظاہری بات رسالہ جب انہوں نے جاری کیا تو کئی دفعہ حیدر آباد گئے کہ جی مولوی عبدالحق صاحب سے اگر ملاقات ہو جائے آمنے سامنے تو بہت ہی اچھا رہے گا لیکن وہ ان سے ملاقات نہ کر سکے مولی صاحب اور انگاباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہیں تھا ایک بات پر مجھے بڑا اچھمبہ ہوتا تھا اچھمبہ حیرانگی حیرت ہوتی تھی جی صفحہ نمبر تین پہ آجائیے صفحہ پڑھتی ہے صفحہ نمبر تین کہ غیر ملکی حیدر آبادی غیر ملکی بریکٹ میں اس کے میننگ لکھے ہوئے ہیں غیر حیدر آبادی مطلب یہ ہے کہ حیدر آباد کے رہنے والے نہیں تھے ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدر آباد میں کیسے جمع رہے ان مصنف کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ وہ حیدر آباد کا رہنے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی طویل مدت تک لمبے عرصت تک وہ حیدر آباد میں کیسے جمع رہے جمع رہے رہ رہے تھے حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ اب وجہ بھی وہ سامنے بیان کر رہے ہیں ان کے پیش شروع جو ان کے ساتھی تھے مصن الملک وقار الملک مولوی نظیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم اثر ہم عمر ہم زمانہ مولوی زفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جمع سکے اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے پیش شروع ساتھی یہ بڑے بڑے نام ہیں سیاست کے حوالے سے بھی اور علم و عدب کے حوالے سے بھی مسلم ملک وقار الملک مولوی نظیر احمد مولوی صاحب کے ہم اثر عبد الماجد دریابادی اور خبر نہیں کون کون خبر نہیں کون کون مطلب پتہ نہیں کہ اور کون سے بڑے بڑے آدمی تھے جو اس ریاست اس شہر میں قدم نہیں جمع سکے مطلب رہ نہ سکے اور کتنے بڑے آدمیوں کو خارج البلد خارج نکالنا بلد شہر سے اس شہر سے نکالا گیا مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے یعنی جمع ہوئے تھے اور روز بروز آگے بڑھ رہے تھے ترقی کر رہے تھے اچھے سٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا ٹائم مکمل ہوا اب میں آپ کو ہومر دیتی ہوں آپ مصنف کا تعرفی نوٹ یاد کریں اس کا تعرف عدبی خدمات اور اہم تسانی فورس کے ساتھ ساتھ اس سبق سے مرکبات تلاش کر کے یاد کریں انشاءاللہ ہم آپ سے زندگی رہی تو سنیں گے اللہ حافظ